بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایس ایف کچن کلیکشن میں خوش آمدید اللہ بھاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو ویورز آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی جو ہمارے ویڈ کو ہنڈر پرسنٹ کم کرے گی اور وہ بھی دنوں میں اگر ہم بہت کھانے پینے کو شکین ہے تب یہ ریمیڈی بہت اچھے سے کام کرے گی اور ہمارے ویڈ کو بہت کم کرے گی اگر ہم اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لیمو چاہیے آٹھ سے نو عدد تو ان کو ہم کاٹ لیں گے کاٹ کے اس طرح سے ان کا جوز جو ہے وہ ہمیں الگ کر لیں گے تو اسی طرح سے ہمیں سارے لیمو جو میں نے کاٹے ہیں ان کا جوز جو ہے وہ الگ کر لوں گی تو یہاں پہ یہ جتنے لیمو تھے ان کا میں نے رس لگ کر لیا ہے لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان چھلکوں کو بھی استعمال کریں گے ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو کچھ ویٹامنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لیمو کے رس میں نہیں ملتے وہ ہمیں چھلکوں میں ملتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ چھلکوں کا بھی ہیوز کر رہے ہیں تو بیچ جو اگر اس میں ہے کوئی چھلکوں میں وہ ہمیں لگ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو کاٹ لیں گے تھوڑا باریک سارے چھلکوں کو کاٹ لیں گے اس طرح سے تو یہاں پہ سارے چھلکیں میں نے اس طرح سے کاٹ لیے ہیں ایک ہم ادرک کا پیس لیں گے تقریبا ڈیڑھ انچ کے قریب ہوگا یہ ٹکڑا اس کو ہم اس طرح سے اچھے سے چھیل لیں گے اور اس کو اب چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے باریک باریک کاٹ بھی سکتے ہیں ادرک فریش ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھی جوسی بھی ہو تو اس طرح سے سارا ادرک ادرک کا پیس جو تھا اس کو میں کٹ لوں گی تو ادرک جو ہے یہ ہمیں ہمارے جوڑوں کے درد میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے ایک پین لیں گے اس میں ہم تقریباً چار سے پانچ کا پانی ایڈ کریں گے فلیم آن کریں گے اور اس میں ہمیں یہ چھلکے جو کٹے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو ایک وائل آنے تک وائل آ چکا ہے پانی میں اب اس میں ہم دالچینی کے ٹکڑے جو تھے دو ادت وہ ایڈ کریں گے خوب موٹے دالچینی کے پیس تھے یہاں پہ میرے پاس تقریباً ایک ایک انچ کے قریب وہ میں نے ایڈ کر دیا ہیں اب ہم نے اس میں جو ادرک ہم نے باری کٹا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے خوب اچھے سے پکائیں گے یہ ریمیڈی تب ہی کام کرے گی اگر ہم اس کو مسلسل استعمال کریں گے اس کو ہم صبح دوپہر یا شام کسی بھی ٹائم میں لے سکتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ ریمیڈی تو بہت آسان ہے لیکن اس میں جو چیزیں ہم ایڈ کر رہے ہیں ان کو ہمیں کس کس ٹائم پر ایڈ کرنا یہ جاننا بس ضروری ہے تو ابھی ہم اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہیں کریں گے بس اس کو دس سے بارہ منٹ اچھے سے ہم پکائیں گے تو یہاں پہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے تو اس کو میں نے تقریباً تھوڑی دیر رکھا ہے تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ اس کو اب ہم اس طرح سے ڈرین کر لیں گے تاکہ جو کی بیلی موں کے چھلکے یا درک وغیرہ جو ہے لگ سے اور پانی ہمیں لگ سے حاصل ہو جائے تو پانی یہاں پہ تھنڈا ہو بھی ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گے تو لی موں کا رس جو ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور میں اس طرح سے برطن کو اچھے سے صاف کر لوں گے اور اس میں فل دو چمچ بھر کے جو ہیں ہم شاید کے استعمال کریں گے دو چمچ ہم شاید استعمال کریں گے یہاں فل بھر کے اور ہاف کپ لی موں کا ہم نے استعمال کیا یہاں پہ شاید والا بطن بھی ہم اچھے سے صاف کر لیں گے اور اب اس کو ہلکا سا اس طرح سے ہلا لیں گے تو بس جی آج کی یہ ریمیڈی ہماری ریڈی ہے اس کو ہم صبح دو پہر یا شام کسی وقت لے سکتے ہیں ایک کب دن میں اور اس کو جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو نیم گرم کر کے استعمال کریں گے زیادہ گرم نہیں کریں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی یہ ریسیپی ریمیڈی ہماری ریڈی ہے تو اس طرح سے ہم بوٹل میں اس کو بھر لیں گے اس کو فریج میں رکھ لیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کو تھوڑا گرم کر کے استعمال کریں گے آج کی ویڈیو کا آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ